الحمدلللہ الرَّبِ اللہ رمیہ رسلہ والسلام علیہ وسلم وعلا 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 وسلام وعلا وعلا وعدُقع اعوذ باللہ من الشئت بانجیم اِنَّ اللَّهُ مَلَاکَةُ وَسَلُونَا لَا نَبِي آِيُ availability والذین آمنوا einzل اللہ علیہ وسلم تصليم ماتم اللہم صل우 اللہ علیہ وسلم وعلا 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 counsel عمله وسلم اعوذ باللہ من الشرنت وعلا سے اللہ روح اللہؑ اسون لکم اللہ حافظ ل prof��� اس کا تجزمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے محبوب کیوں کہہ دو پھل تم کہو لا اصلحکم علیہ جن میں نے تمہیں جو دین پہنچایا اور تمہیں حق کی رہنمائی کی باطر سے نکالا جہنم کے راستے تھی نکال کے جنت کے راستے پر پہنچایا تو میری اس تبدیق کا تم سے کوئی میں بدلہ نہیں چاہتا ہوں لا اصلحکم علیہ جن اس کا میں تم سے کوئی مجدوری نہیں مانگتا ہوں مگر ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا کہ میرے رشتہ داروں سے تمہیں محبوبت کرنا پڑے گی تو یہ قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم کوئی تبدیق کا بدلہ تو کچھ نہیں تمہارا مگر یہ بات کہہ دو اور باتیاں بھی عجیب ہیں کہ تم مدینے میں حضور حضرت سلما کے تشیب لائے تو غربت تو تھی اور یہ بات تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہمیسے مسلمان یاد رکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت مارد اللہ ایسی نہیں تھی کہ جو مجبوری کی غربت ہوتی ہے ملتا نہیں ہے اس وجہ سے غربت ہے یہ بات تو نبی کے متعلق کوئی تطوری بھی ضائم نہ کرے کیوں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نے فرما کہ اُتیت و مفاتی ہے خزائن اللہ میرے پاس زمین کے سارے خزانوں کی کنجییں لائی گئیں بخاری کے الفاظ ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابییں میرے پاس لائی گئیں اور مجھے دے دی گئیں تو جن کے بعد سارے خزائنوں کی چابی ہوں ان کے بعد غربت کا کیا سوال ہے وہ تو فرماتے ہیں اے عائشہ لوشیتو لسارا مئی جبال الزہب اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلا کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ اختیار دیا تھا مگر یہ تو زندگی تھی اختیاری وہ پہلے ہی مند کیا وہ تو خیر الگ ہے موضوع بھارتور یہ اختیاری زندگی تھی کہ حضور کو یہی زندگی پسند تھی تو جب مدینہ میں پہنچے تو صاحب انسار نے ارز کیا کہ آسول اللہ آپ کو ضرورتیں پیش آتی ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انسار تب جمع کر کے کچھ جندہ کر کے اور آپ کے پاس کچھ دے دیتے ہیں وہ آپ اپنی ضروریات میں جہاں بھی ہیں وہ اپنی حوائد میں یا مسلمانوں کے حوائد میں آپ حج کیا کریں یہ ہم آپ کو چندہ کر کے جمع کر دیتی ہیں تو انسار نے یہ خواہش کی تھی کہ چندہ کر کے حضور کو جمع کر دیں تو یہ آیت نادل ہوئی کہ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں لوں گا یہ روپیہ جمع کر کے تم گئے اس کام کے لئے کہ میں نبی ہوں تو میں دین کی تبدیل پہنچاتا ہوں تو مجھے اس کا چندہ تو یہ میں تم سے کوئی نہیں ممتا یہ میرے کچھ نہیں لوں گا بس ایک کام کرنا ہے کہ میرے رشتے جانوں سے محبت کرنا ہے تو ضروری القربہ سے محبت یہ تمہیں کرنا ہوگی اب ضروری القربہ میں کون ہیں لوگوں نے کچھ تفصیل ہے مگر یہاں آئے کریم امام ضروری القربہ میں یقین اہل بیت مراد ہیں حضور کے گھر والوں سے مراد قرابت والوں سے حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ حضور کی قرابت تو سارے قریش میں تھی مگر حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں مراد حضرت علی حضرت فاطمہ زیرہ امام حطان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ لوگ برادے امام شافیر امام شافیر امام علیہ نے ایک بات فرمائی وڑے مدے کے فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرقم من اللہ فی القرآن انزلہ اے نبی کے گھر والوں تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرد کر دیا اور قرآن میں اس کا حکم نازل کر دیا تو اسی آیت کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے امام شافیر کا شہر ہے تو اسی آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت کو ہمارے اوپر فرد کر دیا ہے اور وہ قرآن میں حکم نازل کر دیا تو اس وجہ سے اہل بیت کی محبت یہ تو حقیقتاً مدار ایمان ہے اور ایمان کا جو ہے اس میں تو کوئی شبائی نہیں اور پھر اہل امید کے ویسے ہی فضائل تو فضائل میں تو کتابیں بھری ہوئی ہیں مگر باہر صورت حضرت امام حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور عرق فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک حدیث تو بالکل اس سے آکی سب کتائے ہوئے ہیں ترجل نے فرما اللہم انہی احب ہما یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں حضرت امام حسن اسے محبت کرتا ہوں اور جو کوئی مسلمان ان سے محبت کرے تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اور اپنی فرما کے میں ان سے محبت کرتا ہوں جب میں ان سے محبت کرتا ہوں تو یا اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا اور ہر وہ مسلمان جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا تو اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان صحابی برادگان سے ان شہدادوں سے جو محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا ایسی سیاہ کی حدیثیں ہیں اور پھر حاضر طور پر حضور ان دونوں کو کندوں پر سوار ملیے جا رہے ہیں ایک کندے پر امام حسن ایک امام حسن اللہ تعالیٰ ایک صحابی ادھر سے آ رہے تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں کتنی اچھی سواری ملی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے مطالق کہ اتنی اچھی سواری تو حضور نے فرمایا کہ کہنے والے تو سواری کو کہہ رہا یہ نہیں دیکھتا کہ سوار کتنے اچھی ہیں سوار کتنے اچھے ہیں ان کو بھی تو دیکھ تو با مطلب یہ خود بھی ہے میرے کندوں کی وجہ سے ان میں آدمات آگئی یہ بات نہیں بلکہ خود انہیں دیکھ کہ یہ کیسی حرمت والی ہیں مطالق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے حضرت فاطمہ ظریہ ظریہ اور تینوں کے لئے ایک ذنہ فرمایا واقعہ تو لمحبات ہوئے ایک جملہ ہوسکتے کہ ان نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم سیدت النساء اہل الجنہ جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی ان تب کی تم سردار سیدت النساء اہل الجنہ تو یہ حضرت فاطمہ ظریہ کا لقب ہو گیا تو ظن فرما جنتی عورتوں کی سردار تم اور یہ دونوں بچے جو ہیں یہ سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جتنے ہم جنت میں نوجوان جتنے داخل ہوں گے ان سب کے سرداری ہیں تو بہر ان کے ہم عمروں میں جوانوں میں سردار اہل جنت کے یہ دونوں ہیں اور عورتوں کی سردار تم تو اس قسم کے فضائل کی بہت حدیثیں ہیں تو مجھے جو عرض کرنا ہے کہ یہ بات تو معلوم ہوتی ہے فران وحس سے کہ ان کے فضائل بیندہا تھے اور وہ نے ان کے مطالب بہتی خبریں بھی دیتی اور اس کے بعد اب ایک بات یہ دیکھنے کی ہے کہ یوں شہادت تو قرآن میں فضائل بھرے ہوں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں جو قتل کیا جائے اس کو مردہ مت کہنا جو اللہ کے راستے میں شہید کی گئے ہیں ان کو مردہ خیال بھی مت کرنا گمان میں بھی اتنے مردہ مت لانا یعنی یہ وہم و گمان میں مت لانا تو یہ تو شہادت کے فضائل ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فرمایا تو جو استقام جو دین پر مستقیم رہے گا تتنظلو علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے ان سے دنیا میں یہ کہتے ہیں اللہ تخافو و لا تحضنو و اب شروع بالجنت اللہ تی کنتم تو ادون تم ڈرو مت تمہارے لئے تو ہم بشارت لے کر آئیں تمہیں دنیا میں خوشقبری سناتے ہیں اب شروع بالجنت اللہ تی کنتم تو ادون جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم تمہیں دنیا میں اس کی خوشقبری سناتے ہیں کہ تم جنت میں جا رہے ہو تو یہ جو دین پر مضبوط رہتے ہیں دین پر ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان پر دنیا میں بشارتیں فرشتے آ کر پہنچاتے ہیں تو بات یہ تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات میں نے جو ارز کی کہ یہ محبت تو بات صورتی ہے مگر ان کی شہادت یہ ایسا معاملہ ہے کہ کیونکہ ان کی محبت اس درجہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھی اور اللہ کے رتول کو تو اس محبت کا تقادہ یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے واقعات کربلا جب ذہن میں آتے ہیں تو ایک ایسا سے رنج ہوتا ہے یہ تقادہ محبت ہے یعنی اپنے کسی عزیز پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس دن آنے سے ایک رنج ہوتا ہے تصبر ہوتا ہے اس اعتبار سے واقعات کربلا جو ہیں وہ پائے سے رنج بنتے ہیں اس میں تو کوئی شباہ ہی نہیں باقی رہی ہے کہ اسلام نے مسلمان کو کہیں آداب نہیں چھوڑا ہے وہ صرف خوشی کا بھی بتا دیا کہ تجھے خوشی ایسے منانا ہوگی اور رنج کا بھی بتا دیا کہ تجھے رنج ایسے کرنا ہوگا نہ رنج میں تو اپنی مردی کا خود مقتار ہے اور نہ خوشی میں اپنی مردی کا خود مقتار ہے خوشی میں بھی تیرے لئے پابندی ہیں اور رنج میں بھی تو خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے قرآن کریم میں قرآن کریم مبارک و تعالیٰ نے جائے بھی وہ تو قرآن میں ہے اور اس کے بارے میں حدیثوں نے فرما دیا کہ کسی کے لئے بھی ویسے تو فرما من شقل جیوب یہ تو بخاری کے الفاظ ہے من شقل جیوب وَذَرَبَ الْخُدُودِ فَلَيْسَ مِنَّا جو اپنا کپڑا پھاڑے اپنا سینہ پیٹے اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ بات مسلمان کے لئے اسلام میں اس کی کوئی گنجائز نہیں سینہ پیٹنا چہرہ پیٹنا کپڑے پاڑنا اور فرما دیا اللہ تین دن سے زیادہ تو کسی کے لئے اظہار غمی نہیں کرے گا یہ تو حدیثوں میں ہیں اور اس کے علاوہ خود حضور کا وحث حال یہ ہے کہ جب حضرت عبراہیم حضور کے صاحب دارے چھوٹے تھے ہیں سولہ مہینے سترہ مہینے میں چال ہو گیا تھا تو ان کا انتقال ہوا تو حضور کی طرح مبارک سے آنسو جاری ہو گئے عبی بخاری میں صاحب اگران نے پیچھا کہ حضور آپ نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ مردوں پر رونے کو منع کیا اور آپ کو درو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ محبت ہے یعنی محبت غیر اختیاری ہے اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جب محبوب کی جلائی ہوتی ہے تو دل سے بخارات اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آسو بن کے گئے جاتے ہیں تو یہ اختیار میں نہیں ہے میں نے جس کو تمہیں منع کیا ہے وہ آواز سے چیز کر رونا ہے وہ ہے منع کہ محبت کا محبت پر رونا جو انالبقاء اللہ علیت ہے اس کے محبت کے لئے باعث عذاب بنتا ہے تو وہ فرما دیا تو لہذا مقصد یہ تھا کہ یہ تو فطری طور پر ہوتا ہے کہ محبت کا تقاضی ہے کہ حساس غم ہوتا ہے مگر تو اب اس میں وہ دو طرح کے لوگ ہو گئے الحمدللہ کے اہل سنت کا مسئلک رہے ہیں وہ امتاً وسطاً جو قرآن میں فرمایا تھا کہ اسلام مسلمان جو ہے اے محبوب تمہاری امت کو ہم نے امت وسط بنایا ہے درمیانی امت ہے نہ افراد ہے اس میں نہ تفریص ہے نہ حسے بڑھ کر ہے نہ بڑھنا ہے نہ کٹنا ہے اس لئے ہر معاملے میں اسلام میں اہل سنت والجماعت کا مطلق وہ یہ ہے کہ متوسط ہے نہ ہم محبت میں غلو کرتے ہیں نہ ہم دشمنی کرتے ہیں اہل بیعت کے ساتھ نہ تو ہم یہ کریں گے کہ صدیل لگانے کو اور فاتحہ دلانے کو بھی حرام کرنے لگے یہ دشمنی ہے اہل بیعت کے ساتھ اور یہ بھی محبت نہیں ہے کہ ان کے نام پر آپ تمام یہ جلوس نکال ہوتا ہے یہ بناو یہ بھی کوئی محبت کا تقاضی نہیں ہے اس لئے کہ حقیقت نہ کر دیکھا جائے انصاف سے سوچا جائے تو یہ جھنڈے علم یہ سب تو ہیں یدیدیوں کے کام اور یہ آج تک اسی وجہ سے ہو گی رہی ہیں اس لئے کہ اہلِ کوفہ نے بھلایا تھا یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اہلِ کوفہ نے بھلایا اور اہلِ کوفہ نے کتنی چھدہ سے خطوط بھیجے سیکڑوں ہزاروں کی تعداد من پولے مگر بہت سوگر پکست خطوط ہے جب وہاں سے آئے اور ان خطوط میں دعوت دی گئی اور یہی پر ایک بات ہے لوگ جو ہیں جو دشمنی ہیں اہلِ بیعت سے رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ تو خلافت کے لئے گئے تھے یہ بادشاہت کی لڑائی تھی وہ بادشاہ بننے کے لئے گئے تھے وہ تو یہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا کیوں گئے تھے اب وہ اسحاق اسفرائنی یہ اسپائے کے محدث ہیں کہ حدیث کیا ایک تو فن حدیث ہے ایک اصول حدیث ہے اصول حدیث سے قانون ہے کہ حدیث قیثے روایت کی جاتی ہے راوی میں کیا کیا باتیں دیکھی جاتی ہیں کتنے قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں یعنی کتنے قسم حدیث کی وہ ایک پورا اکفہ نہ لگے تو اس کی نقوط الفکر ایک کتاب جو پڑھائی جاتی ہے سب مدرسوں میں وہی پڑھاتے ہیں اس میں بیسوں جگہ پر ابو اسحاق اسفرانی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا اسپائے کے محدث ہیں کہ اصول حدیث میں ان کے اخوال سے دلیل لائی جاتی ہے یہ اس درجہ کے محدث ہیں ان کی ایک کتاب ہے قررت العین شیطہ رت الحسین کہ حضرت امام حسین رت اللہ تعالیٰ نو کا بدلہ یعنی یزیدیوں سے جو بدلہ بات کو لیا گیا اس میں آنکھوں کی تھنڈ ڈک ہے یعنی اس سے بڑا سکون حاصل ہوا کہ یزیدیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسا قہر و غضب ان پر نازل فرمایا کہ نے قررت العین اس میں آنکھوں کی تھنڈ ڈک ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تو جانے کو تیار تو نہیں تھے ویسے مگر جب کوفے والوں سے خط قطوط آئے تو آخری خط جو آیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ یزید ہم پر ظلم کر رہا ہے اور یزید دین میں خرافات بکھ رہا ہے تو اگر آپ آئیں اور ہمیں اس کے ظلم سے بچا دیں تو یہ آپ ہی کا کام ہے ورنہ آپ کے سوائے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو آپ یاد رکھئے کہ کل میدان حشر میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ دائر کریں گے کہ یہ ہمیں یزید کے ظلم سے بچا تک دیتے ہم نے انہیں بلایا یہ نہیں آئی تھی تو اس جواب دہی کے لئے آپ نے یاد رہی ہیں تو آخری خط یہ تھی صورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب آخرت میں محافظہ کا نام یاد آ جائے تو کوئی چارہکاری نہیں تھا برداشت کرنے کا فرما کہ اب تو جا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جب یہ دعویٰ کر دیں گے اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں گئے تھے تو میرے لئے کوئی جواب دہی نہیں ہے تو اس لئے گئے تھے وہ تو امت کے درد میں گئے تھے امت کو مطالعہ میں یادید سے بچانے کے لئے گئے تھے مرد باستر کوفے والوں نے بلایا عزت امام اعطیل رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ جتنی قطرت سے ان نمازی آئے سب کچھ ہوا اور اس کے بعد وہی لوگ عزت امام حسین کے مقابلے میں آئے انہیں نے قتل کیا تو قتل بھی انہیں نے کیا کوفیوں ہی نے بلایا انہیں نے قتل کیا اور یادید کے خوف سے یہ تمام تاریخوں میں کہ ان شہدہ کے ہاتھوں کو اور ان کے علم بنا کے بھانسوں پر لگا کے جلوس نکالا تو یہ آج تک یہ تو نقل و یادیدیوں کی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ جو آج حسین حسین کر رہے ہیں یہ حقیقتاً وہی کوفی ہیں جو اس وقت حسین حسین کیا کرتے تھے پہلے تو اب یہ اپنی اس ندامت کو مٹانے کے لئے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہائے حسین ہم نے تو غلطی کر دی اب تم ہی بچاؤ ہائے حسین ہم نے تو نے شہید کر دیا یہ تو حقیقتاً اسی کی ہم پہلے والی باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو خیر تو یہ تو لگویت ہے اور باقی رہ گیا جو دشمن ہیں وہ تظاہر بات ہے حضرت امام حسین حضی اللہ تعالیٰ صرف اس لئے گئے کہ اللہ کے دین کو بچانا ہے اور یدید جو کچھ کر رہا تو اسے اب لوگوں کو کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ پر لانتان یہ کرنے لگے تو سچی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں اور وہ کیسے مرتبے کے صحابی ہیں لوگ ان پر جو گاشیہ لوگ ان پر بہت لانتان کرتے ہیں مگر وہ کیسے صحابی ہیں حضور کے قاتل پر وہی رہے حضور نے ان کو بشارتیں دیں اور عبداللہ ابنہ مبارک یہ امام آدم کے خاص شاگرد ہوں ہمارے امام صاحب کے شاگرد دیتے ہیں امام محمد احمد اللہ امام یوسف احمد اللہ ایسے ہی عبداللہ ابنہ مبارک ہیں یہ تیسرے مرتبے بواب امام یوسف اس کے بعد امام محمد اور پھر حضرت کسی نے کہا کہ یہی ہیں یا کسی نے کہا حضرت احمد اللہ تمہارے قرآن کی ہیں بہت ہی قریب شاگرد ہوں امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں حدیث میں بھی ان کا مقام یہ ہے کہ امام بخاری کے استادوں میں ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ ذرا حضرت یہ تو فرمائیے کہ عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلافت کا عدل و انصاف مشہور ہے تو عمر ابن عبدالعزیز میں اور امیر معاقیہ میں کون افضل دونوں کا مقام بتا رہی عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے محدث بخاری کے استادوں میں امام آتم کے شاگرد ان سے سوال کیا کہ اب یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون درجات ہے حضرت مغاز آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا عمر ابن عبدالعزیز جو خلافت ان کی خلافت کو خلافت راشتہ شمار کیا جاتا ہے ان شمار کیا جاتا ہے کہ ان کی خلافت ویسی ہی تھی جیسے ان چاہ خلافہ کی خلافت اتنا عقل انصاف انہوں نے کیا سارے مظالم جو ان کے آبا و اجدار نے کیے تھے وہ سب کے جاگی نے واپس کر دی سب کی جاگی نے چھین لی یہ تم نے ظلم کر کے لیا ہے اور وہ انصاف قائم کیا جیسے وہی خلافت راشتہ شمار کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا یہ بتائیے تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے کیا کہہ رہا ہے ان دونوں میں تو پوچھ رہا ہے کون افضل ہے حضرت امیر معاویٰ حضور کے ساتھ جہادوں میں گئے حضور کے ساتھ چلے ہیں اس راستے میں چلتے ہوئے راستے کا جو گرد و غبار اڑا وہ امیر معاویٰ کے ناک میں جو غبار چلا گیا اس غبار کے برابر بھی امیر ابن عبدالعزید نہیں ہوسکتے ہیں اس لیے کہ وہ صحابی تو کسی صحابیت اتنا بڑا اعزاد ہے کہ فرمایا کہ ان کے حضور کے ساتھ چلنے کی وجہ سے راستے کا غبار جو ناک میں گیا اس کے برابر امیر ابن عبدالعزید نہیں ہوسکتے ہیں تو یہ تو امیر معاویٰ کا مقام تو اتنا بلند ہے تو لہذا کوئی بھی یہ نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یدید احضر تھا انہوں نے جب خلیفہ بنایا تھا تو یدید اس وقت یہ تھا جب اس کے ہاتھ میں سلطنت آئی اور جوانی تھی تو وہ سارہ سراب کا بابا نے لگا حضرت امیر معاویٰ نے اس کو اس وقت ایسے فاتح پاجر کو بنایا تھا یہ کوئی بھی طریقہ تو بات ہوتی یہ تو تاریخی واقع تو بات ہوتی ان اہل بیعت کی محبت میں اہلِ ثنت کا مذہب یہ ہے کہ ہم ان کے لئے عیسالِ ثواب کریں گے قرآن خانی کریں گے بس یہاں تک تو مذہب اہلِ ثنت ہے عالم نکالنا جھنڈا نکالنا تازیہ بنانا یہ اہلِ ثنت کا مذہب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ جہالت یا ثنی جو کرتے ہیں وہ جو حالہ ہیں ہم اس کو بھی حرام کہتے ہیں تازیہ داری اور یہ سب بھی حرام کہتے ہیں اور باقی اگر تو آہلِ بید کی محبت میں غلو کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں تو اہل سن اس کا مذہب یہ کہ ان دنوں میں بس قرآن خانی کی جائے یا صحیح واقعات کربلا کے اگر بتا دی جائیں یہاں تک بھی صحیح یہ باقی ایسے واقعات سنانا کہ جس سے لوگوں کو رونا آ جائے یعنی اس طرح کا نقشہ جیسے وائدین کرتے ہیں بہت وائد کہ اس طرح کا نقشہ کھیج کے کہ کربلا کے واقعات کا جس سے خام خام لوگوں میں ہوا ہونے لگی اس سے تو حدیث منع کیا شاہ کی حدیث ان پر نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی حضور نے مرسیہ گوئی سے منع کیا تھا مرسیہ گوئی کا مطلب یہی تھا محدثین کیونکہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور نے باہت صحاب اکرام کے مرنے کے بعد انتخال کے بعد کچھ ان کی اچھائییں بیان کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو مراسی سے منع کیا تھا مرسیہ گوئی سے منع کیا تھا مرسیہ گوئی ہے ہے objective مرنے کے بعد اس کے حلات سنائے جائیں تو محدثین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مرسیہ گوئی اس طرح ممنوع ہے کہ جس طرح لوگوں کے جذبات کو ابھار کر انہیں رولائے جائیں تو یہ تو منع ہے اور واقعی فضائل بیان کرنے میں مرسیہ گوئی یہ ممنوع ہے تو واقعی ان کے فضائل بیان کیے جائیں جس میں کوئی عرض نہیں ہے عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے اور ان کے فضائل بیان کیے جائیں اس میں مذہب علیہ السنتی ہے کہ اس کو ہم کریں گے اور باقی رہ گیا ہے کہ نہ ہم اس غلوم میں ادھر جائیں گے نہ اس غلوم میں ادھر جائیں گے اللہ تبارک و صلی اللہ ہمیں ان اہل وید کی محبت